السلام علیکم وجودہ دور کے مسلمانوں نے کبھی اپنی پوری زندگی میں یہ بات نہیں سوچی ہوگی کہ وہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب یہ دیکھیں گے کہ ان کے سامنے حرم شریف کو مسلمانوں سے مکمل طور پر خالی کروا لیا جائے گا وہ جگہ کے جس کے بارے میں مسلمان تو ایک طرف غیر مسلم بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ دنیا میں وہ جگہ ہے جہاں پر کبھی بھی انسانوں کا رش کم نہیں ہوتا وہ حرم شریف کے جہاں ہر وقت ہزاروں لاکھوں مسلمان بیک وقت موجود ہوتے تھے اسے ہم نے اپنی آنکھوں سے مکمل طور پر خالی دیکھا حرم شریف کے این بیچو بیچ کعبت اللہ اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ موجود ہے لیکن اب دوستو معاملہ یہ ہے کہ سعودی حکومت نے اپنے ایک خالیہ حکم کے تحت خانہ کعبہ کے گرد تواف کے اوپر مکمل پابندی آئیت کر دی ہے اس وقت حجاز مقدس کے اندر کسی بھی مسلمان کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے سعودی حکومت کے سالیہ فیصلے سے ان پر کئی طرح کے سوالات کھڑے ہو چکے ہیں عمت مسلمہ کے کئی مسلمان اب سعودی حکومت سے یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پہلے عمرے کے اوپر مکمل طور پر پابندی آئیت کی گئی اس کے بعد حرم شریف کو مسلمانوں سے مکمل طور پر خالی کروا لیا گیا اور اب بیت اللہ کے گرد تواف کے اوپر پابندی آئیت کر دی گئی ہے آخر حجاز مقدس میں آخر ماجرہ کیا چل رہا ہے کیا سعودی حکومت وبا سے ڈرتی ہے اور اس کے خلاف کوئی احتیاطی تدابیر کر رہی ہے یا پھر سعودی حکومت کی طرف سے ان تین اہم ترین فیصلوں کے پیچھے حقیقت کچھ اور ہے دوسرا اہم ترین سوال یہ ہے کہ آخر حرم شریف کے اندر ایسا کیا معاملہ پیش آیا کہ سعودی حکومت کو خانہ کعبہ کے گرد ایک بار لگانی پڑ گئی یہ بار لگا کر کیوں مسلمانوں کو خانہ کعبہ تک پہنچنے سے روکا جا رہا ہے دوستو یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دینے کی کوشش کریں گے لیکن اس سے پہلے حضر روایت چینل کی اوپر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید اور آپ سب سے یہ التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بنے وے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری روز نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز بروقت مل سکیں اس کے علاوہ دوستو ہمارے چینل کی ویڈیوز کو لائک ضرور کریں اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر ضرور کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے دوستو اس وقت حجاز مقدس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ سعودی فرما نرواز شاہ سلمان اور ان کے بیٹے ولی اہد محمد بن سلمان دونوں منظر عام سے گائب ہیں اب ان دونوں کے اس طرح گائب ہونے کی وجہ سے سعودی حکومت کی طرف سے جو بھی فیصلہ سامنے آ رہا ہے اس پر مختلف طرح کے شکوک و شباد ظاہر کیا جا رہے ہیں اس کی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ سعودی حکومت نے وبا سے بچاؤ اور دنیا بھر سے آنے والے عمرہ ظاہرین کی حفاظت کے پیش نظر بیت اللہ میں عمرے کا سلسلہ آرزی طور پر روک دیا ہے اس وقت کسی بھی شخص کے لیے بیت اللہ کے سہن میں تواف کی اجازت بھی بند کر دی گئی ہے سعودی حکومت کی طرف سے عمرے کی بندش کا یہ حکم سعودی شہریوں اور سعودی عرب میں موجود غیر ملکیوں دونوں کے لیے ہے اب اس ایک فیصلے کے بعد تاریخ میں ایک مرتبہ پھر بیت اللہ کے سہن میں تواف کا عمل روک دیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں موجود ظاہرین بیت اللہ کے بالائی حصوں پر تواف جیسی مقدس عبادت کرنے میں مصروف ہیں اب سوال یہ ہے کہ مطاف کے اندر بیت اللہ کے ارد گرد تواف کرنے کے اوپر اگر پابندی آئیت کر دی گئی ہے تو یہ پابندی بالائی حصوں پر تواف کرنے والوں کے لیے کیوں نہیں لگائی گئی سعودی حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے وبا سے بچاؤ کے لیے احتیاطی قدم اٹھائے ہیں یہی احتیاطی قدم اٹھاتے ہوئے مکہ مکرمہ میں عمرے کا سلسلہ عارضی طور پر روک دیا گیا ہے عمرے کا سلسلہ رکنے کے باوجود ہم یہ دیکھتے تھے کہ بیت اللہ کے سہن میں تواف کا سلسلہ جاری تھا لیکن اب اس تواف کے سلسلے کو بھی روک دیا گیا ہے مکہ میں مسلمانوں کی مقدس ترین عبادت گاہ خانہ کعبہ ہے جو ہزاروں عقیدت مندوں سے ہر وقت کھچا کھچ برا رہتا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ وہاں آنے والوں کی تعداد میں بھی زبردست کمی دیکھنے میں آئی ہے گزشتہ ہفتے سے عمرہ ظاہرین کے لیے حرم شریف کے سہن کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے مطاف کو صفائی اور جراسیم کچھ عدیات کے چھڑکاؤ کے بعد کھول دیا گیا ہے لیکن کعبہ شریف کے گرد کارزی بار لگا دی گئی ہے تاکہ لوگ اس کو چھونے کی کوشش نہ کریں مکہ اور مدینہ دونوں مقدس ترین مقامات بیرونی دنیا سے آنے والے ظاہرین کے لیے تاحال بند ہیں ستائیس فروری کو سعودی حکومت نے وباہ سے بچاؤ کے لیے عارضی طور پر دنیا سے عرض حرمین میں آنے والے عمرہ ظاہرین کو ویزے کا اجراب بند کر دیا تھا اس وقت سعودی حکومت نے مکہ مکرمہ اور گرد و نواب میں موجود سعودی اور غیر ملکی شہریوں کو عمرے اور بیت اللہ کے تواف کی اجازت دے دی تھی اس اعلان کے ایک ہفتے بعد سعودی حکومت نے بیت اللہ میں عمرے اور تواف جیسی عظیم عبادت کو عارضی طور پر بند کر دیا سعودی حکومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمرے اور تواف کی بندش کے بعد بیت اللہ کے خدام اللہ کے گھر کی صفائیوں اور وباہ سے بچاؤ کے لیے سکریننگ کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں پھیل چکی ہے اس بڑتی ہوئی تشویش کے پیش نظر دنیا بھر میں لوگ اپنے معاملات اور طور طریقے تبدیل کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں بہت سے لوگ حجوم یا عوامی اجتماعات میں شرکت کرنے سے گریز کر رہے ہیں اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے سفر کرنے کے ارادے بھی منسوخ کر دیئے ہیں اس وقت دنیا میں حالات یہ ہیں کہ کئی جگہوں کے اوپر لوگ ایک دوسرے سے ملتے وقت ہاتھ ملانے یا بغل گیر ہونے کی بجائے کوہنیوں سے کوہنیاں یا پیروں سے پیر ٹکرانے پر ہی اکتفا کر رہے ہیں جراسیم کو ایک شخص سے دوسرے شخص کو متقل ہونے سے روکنے کے لیے گرجہ گھروں مندروں مساجد اور دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کے روایتی طریقوں اور مذہبی رسومات کو تبدیل کیا جا رہا ہے لیکن عبادت کرنے کے روایتی طریقے تبدیل کرنے سے کیا روح کو تسکین دی جا سکتی ہے دنیا بھر سے سعودی عرب آنے والے مسلمان ظاہرین عمرہ سال کے کسی بھی حصے میں ادا کر سکتے ہیں جبکہ فریضہ حج صرف اسلامی کیلنڈر کے مہینے زلحج میں ہی ادا کیا جا سکتا ہے ہر سال اسی لاکھ افراد عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب کا سفر کرتے ہیں ایک ٹریول ایجنسی کی مالک خاتون کا یہ کہنا ہے کہ غیر ملکی ظاہرین پر پابندی پر ملا جلا رد عمل سامنے آیا ہے ان کا کہنا تھا کہ بہت سے مسلمان افسردہ ہیں انہوں نے کہا کہ عمرہ کی سعادت ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے اس خاتون نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ شاید اس صورتحال میں صرف عمرہ ہی متاثر نہ ہو انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگوں کو اس بارے میں تفتیش ہے کہ اگر یہ پابندی رمضان اور حج کے مہینے تک بڑھا دی گئی تو کیا ہوگا سعودی حکام کا کہنا یہ ہے کہ یہ پابندی آرزی ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں دیا گیا کہ یہ پابندی کب تک جاری رہے گی اس وقت مسلم مالک کی زیادہ تر مساجد میں یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے کچھ عرصہ تک اجتناب کریں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ احتیاطی تدابیر ہیں جن کے اوپر عمل کر کے وباہ کو زیادہ پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے بیت اللہ کے سہن میں تواف کا سلسلہ بند ہونے کی تصاویر منظر عام پر آنے کے بعد علماء اور مشائق اپنی جگہ الگ پریشان ہیں پاکستان علماء کانسل کے چیرمن اور سعودی امور کے ماہر علامہ حافظ تاہد محمود اشرفی کے مطابق بیت اللہ کی خالی تصاویر دیکھ کر کلیجہ مو کو آتا ہے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا گیا غرم کی ایسی تصاویر اور ویڈیوز کسی صورت نہیں دیکھی جا رہی انہوں نے پوری امت مسلمہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کل جمعت المبارک ہے تمام مسلمان جمعے کے روز گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور استغفار کریں اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم کر دے پوری امت کو اجتماعی اور انفرادی طور پر آیت کریمہ کا ویڈ شروع کر دینا چاہیے انہوں نے دعا کرتے ہوئے رکت امیز لہجے میں کہا کہ اللہ اپنے گھر کو ہمیشہ آباد اور شاد رکھے اللہ کا گھر ہے خالی اچھا نہیں لگتا علامہ طاہر محمود اشرفی کا یہ بھی کہنا تھا کہ سعودی حکمران حجاج اور عرض حرمین کا مقدس سفر کرنے والے زائرین کے معاملے پر بے حد حساس ہیں خادم حرمین زائرین حج اور عمرہ کی صحت اور عفیت چاہتے ہیں اسی وجہ سے سعودی حکومت کی جانب سے حفظ ماں قدم کے طور پر ہر وہ قدم اٹھایا جا رہا ہے جس سے آنے والے دنوں میں حجاج اور زائرین عمرہ کے لیے آسانیہ پیدا ہو دوستو سارا سال دنیا بھر سے کئی ملین مسلمان سعودی عرب کا سفر کرتے ہیں جن کا مقصد مکہ میں عمرہ اور مدینہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا مقصود ہوتا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں اس مقصد کے لیے مقدس سفر کرنے والوں کی تعداد بے حد بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ حج کے لیے بھی دنیا بھر سے کئی ملین مسلمان مکہ پہنچتے ہیں اب اس وقت معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے پیروکار بھی اسی طرح کی ایک سیچوئیشن سے گزر رہے ہیں گرجہ گھروں کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے اس لیے عیسائیت کے پیروکار اب اپنی مذہبی رسومات ادار نہیں کر پا رہے ایک دو روز قبل ہندوستان کے اندر ہولی کا تہوار منایا گیا لیکن اس کا رنگ بھی بے حد پھیکا تھا اس سال انڈیا کے وزیراعظم نرندر موڈی نے اعلان کیا تھا کہ وہ ہولی کی تقریبات میں شرکت نہیں کریں گے لوگوں کو بھی یہی تلقین کی گئی کہ وہ بڑے بڑے استماعات میں جانے سے گریز کریں جن لوگوں نے ہولی کی تقریبات میں شرکت کی ان میں سے زیادہ تر نے احتیاطاں مو پر نقاب لگائے ہوئے تھے لندن میں موجود ایک یہودی عبادتگاہ کے پیشوا اس مخمسے میں ہیں کہ لوگوں کو کس طرح منع کیا جائے کہ کسی جنازے پر غم سے نڈھال کسی بیوہ سے وہ گلے لگ کر تازیت نہ کریں اس طرف تو معاملہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ یورپ میں یہودیوں کے مذہبی پیشواوں کی ایک کانفرنس کے بعد لوگوں سے یہ کہا گیا کہ وہ مقدس کتاب توریت کو چومنے کی روایت کو بھی فی الحال بند کر دیں اب دوستو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اس وبا نے انسانوں کو کس لیول تک جا کر ہٹ کیا ہے میری اللہ تعالیٰ سے یہ خصوصی دعا ہے کہ یا رب العالمین اس وبا کو پوری دنیا سے مکمل طور پر ختم فرما دے یا رب العالمین جو لوگ بھی اس وبا کا شکار ہیں ان سب کو صحت کامل آتا فرما آمین دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں اس دعا خیر کا حصہ ضرور بنے اور صدقائب جاریہ کمائیں اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فیس بوک ووٹس ایف ٹویٹر انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولئے گا جزاک اللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ